پیاری ست سنگ جی پیاسے کہی ست گروہ ست نام ست صاحب جی بول ست گروہ دیو مہاراج کی جائے آج کے ست سنگ کے انہند کی جائے تو پیاری ست سنگ جی سبی برمند کے ہنسوں کو نجدام کے پرمنسوں کو ست پرشچی نجدام کے ست پرشچی کو میرا شادر پرنام ہے میں بھار بھار ان کے چرنوں میں اپنا نمسکار بھیج رہا ہوں اسے قبول کریے اور پیاری ست سنگ جی آج دو دس بیس بیس ہے اور میں آپ کے سمکش وینام سورتی دارہ گرند کے دھوئے دھوئے ان کا بکھان کرنے جا رہا ہوں تو چھے سستان میں سے ہم سات سو چھے تک جائیں گے تو پیاری ست سنگ جی آپ سے یہی بنتی ہے کہ بڑے دھیان پوروک جب آپ سنتے ہیں پوری شردہ سے سنیں اور کوئی بھی بیچار اپنے اندر دوسرا نہ لائیں بس ایک ست گروہ کو اپنے اندر بسانا ہے اور شبت کی سورتی میں رہنا ہے تو پیاری ست سنگ جی تو سب سے پہلا دویا ہے کہتا ہے مایہ داسی سنتن کی لوبی کی سر کی تاج ہر ایک اپنے سر پر مکٹ چاہتا ہے بادشاہ ہونے چاہتا ہے لیکن یہ بادشاہی جو ہے اس میں کوئی لاب نہیں ہوتا جو سر کی اوپر آپ تاج رکھتے ہو یہ کبھی پار نہیں اتارتا بس یہ ڈھوبن کا ایک طریقہ ہے کہ ڈھوبنا ہے تو آپ نے کہتے ہیں جسم کو باندھ لو ٹانگوں کو باندھ لو ہاتھوں کو باندھ کے تو کشی کو پانی میں ڈال دیں تو پھر وہ کیسے جیوت رہے گا تو پیاری سرسن جی یہ تاج وہی ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھ لیے جائے اور کوئی اس تاج کو پینتا ہے مایہ کے اسے ہی پینا جاتا ہے زیادہ ہے مایہ روپی لیکن مایہ سپنی سب جن کھائے اپنا قول بھی ناش کرنا چاہتی ہے جو ناغن ہوتی ہے بڑی زہریلی ہوتی ہے اور اپنے بچے بھی کھا جاتی ہے اسی طرح سے یہ مایہ سپنی ہے سبے کھائے کوئی کوئی ہی بچ پاتا ہے جتنا پریوار ہوتا ہے اس مایہ کے قارن اپنا کٹم ناش کے اور لے جاتا ہے ہاں کچھ ایسے ہیں ایسا نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اگر دھیا بھاونا اور سدھ گروں اور گروں کے پتی سینم ہوتی ہوتی ہے اپنی ہمائی کے ساتھ غریبوں کے بھی سائطہ کرتے ہیں تو ان کے ویسا ہی پھل لگتا ہے اس لئے یہ نہیں ہونا ہے کہ جو بھی امیر ہو گیا تو وہ برا ہو گیا یا جو غریب ہے وہ سارے اچھی ہو گئے ایسا نہیں غربت میں آدمی بہت زیادہ بھی گلتیم کرتے ہیں اور امیروں کے بچے سب سے زیادہ گلتیم کرتے ہیں ان کے گلتیم کی کوئی سیمائی نہیں ہوتی ہے تو پیاری ساتھ سمجھی مایہ داسی سنتن کی لیکن سنتوں کی مایہ داسی بن کے رہتی کیونکہ سنت اس کا ست اپیوگ کرتے ہیں کبھی در اپیوگ نہیں کرتے کہیں اپنے اوپر اس کا استعمال نہیں کرتے وہ سنسار کے لاب کے لیے اس کا پریوب کرتے ہیں تو اس لئے کہہ سنتوں کی دو داسی ہوتی ہے اور لوبی کی سر کا تاج ہوتی ہے لوبی کامی تر کرودی تر لوبی تر نائق جو لوبی کا سنگ کرے اس کی دشا بھی اس کی دشا بھی خوس ایک جیسی ہوتی ہے اس لئے لوبی سے مان چاہتی سنتن سے بچاتی لاج لوبی سے مان چاہتی مایہ مان چاہتی ہے اس کے اندر ہے مجھے بہت مانا جائے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ ہرے کچھ کانا جاتا ہے جس کے پاس طاقت ہوتی وہ بھی چاہتا ہے اور اس سے ہی اپنا صبح سے شام کا وقت کاٹ 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 نا تو اس طرح سے کاٹ ہے ایک سنت کی دنیا میں آیا ہوا سیوہ بھاؤ میں سمی کاٹ کسی کو دکھیہ دیکھا اپنی چھٹی رکھ کے بھی اس کی سیوہ سیوہ کرتا ہے ہیں ایسے یعنی کہ سنسار تبیہ جب اس میں ست ہے ست نہ ہو تو سنسار کیسے ٹکے ہو ہاں جھوٹ کا بول بالا ہے تبیہ تو بماریوں کا بھی بول بالا ہے جھوٹ کا جب بول بالا ہوتا ہے تو دکھوں کا بھی بول بالا ہوتا ہے اور جب سکھ اپچتے ہیں شاروں اور اپچتے ہیں دکھ اپتے شاروں اور اپتے ہیں تو بیاری سلسنگی ہم کو سنسار میں دکھ سکھ ایک سمان جو سنتدارہ میں آجاتا ہے اس کی سکھ دکھ ایک سمان ہو جاتے ہیں نہ کوئی اچھا نہ کوئی برا نہ پیسہ آیا تو اس کا مان ہے نہ گیا تو اس کا دکھ ہے وہ تو کسی کی امانت ہے وہ جہاں جائے چلی جائے مایا کہاں ایک جگہ تھیرتی ہے اس کے گھر انیک کسی کو بماری دیتی کسی کو ولاد نہیں دیتی کسی کو ولاد دیتی تو بڑی خراب دیتی جو بگڑ جاتا ہے تو پیسے سے بچہ بگڑتا ہی دیکھا میں کبھی صدرتہ نہیں دیکھا اس لئے ہاں اگر سنسکار اچھے دیے جائیں خاص کر لیڈیز بدلتی ہیں سماج کو ان کے اندر اتنی بھاونہ امیری گری بلکہ وہ سیوا دار ہوتی ہیں بڑے گھرانوں کی بھی لیڈیز کو دیکھا کہ ان کے اندر صد بھاونہ ہوتی ہے میل میں نہیں ہوتی میل چونکہ صرف لاکھ کے لیے ہی کہیں سنتوں کے پاس جاتا ہے کہ میرے کوئی گدی مل جائے مجھ کو کوئی کام مل جائے میرا نام ہو تو میل کے اندر یہ اب تو نہیں اب تو برابری ہے اب تو میل اور میل جیسے ہی اچھائیں رکھتے ہیں تو اب کوئی خاص فرق دیکھتا نہیں اس لئے لو بھی اور گیانی گیانی نام سے نہیں ست کی نوڑی آجا کے پاس سو ہی اترے پار جس کے بس سچ شبد کی دولت ہوگی وہی پار اترے شبد شبد جب جگت بکانا شبد بید کوئی برلا جانا شبد بید جانے گا سو جس کا ست گرو پورن ہوئی ست گرو جن جانے ہا دن کے لے کے پار ہم اس کو کچھ چندہ نہیں سب کچھ آتا اسی کے دعا سب کچھ وہاں اس کے گھر پہن جاتا ہے مالک خود بھی آ جاتے بڑی اڈم بنا ہے تمہیں ایک بار جو مالک سو بار جگتا ہے اسی لئے تمہیں نے کل کہا تھا ہر ایک کو مان دینا سیکھو مان دینے سے مان بڑھ جاتا ہے اور مان لینے سے مان بڑھ جاتا ہے لینے سے سب کھو جاتا ہے اب تیرے اوپر لینا ہے یا دینا ہے یہ تو تم پر باتا ہے تمہارے اپنے اندر کے جو بھاونہ ہے اس پہ رہتا ہے تو آگے چلتے ہیں پیاری سہ سنجھی وینام شبد سے سورتی جگی یہ وینام شبد کوئی اس کو مزاق نہ لینا وینام شبد میں سارا تین لوگ آ جاتے ہیں تین لوگ اس میں سما جاتے ہیں وینام شبد میں کیونکہ یہ نجدام سے آتا ہے اور اس کا آورن تین لوگ پیچھا جاتا ہے یہ خالی ست گروہ کے پاس نہیں ہوتا اس کا آورن سب اور پھیل جاتا ہے اور انڈ تک جب یہ دونی سنتن کے دونی جب جاتی ہے تین لوگ سے پار ہو نجگر کو جاتی میری وانی جو بول رہا ہوں تب ہی تو بولا ست پرش بولتی ہیں وہ تو چوتھے لوگ میں ہیں نا تو سور تین لوگ والوں کے اوپر پورا ورن پھیلا ہوا ہے اس شبد کا یہ امرت برشہ ہوتی ہے یہ شبد نہیں یہ تو امرت دارہ ہے ہر ایک کو جیون دان ہے دیتی ہر ایک کو نجگر لے جانا ہے اس کا کام تو تجھ کو اپنے ہی گھر لے جانا ہے کیونکہ تم اس بڑی بوری قید میں پڑے اور یہ قید بھی تم نے اپنے اوپر خود لائی ریشم کا کیڑا اپنے ہی لواب سے اس دوت کے پتوں کو کھا کے آپ کو اس میں ڈال دیتا ہے اور مرتی ہو جاتی ہے اس سارا تمہارا اپنا کی ہے کوئی کچھ نہیں کرتا تم اوار نہ ڈاتے نہیں اس ہی میں رہنا چاہتے ہو ریشم کے کیڑے کی طرح کون بچا سکتا ہے ریشم کے کیڑے کو اس مرتی سے اس ہی طرح سے پیاری سر سنگ جی سب عمرتوں کا عمرت جان دنیا کے سب خزانے اس کے آگے خالی کے خالی جان یہ تو ست پرش آپ ہے رہتے ست گرو کو دیتے مان سم میمہ ست پرش کے پیارو اس کی کرو پیچان ست گرو تو بہانہ ہے ست پرش نہیں آپ کو اپنے گھر لے جانا ہے جہاز ہے نانک نام جہاز ہے جو چڑے سے اترے پار یہ داعت بڑی انوٹھی ہے جو کوئی پاتا ہے اس کی کماری گھر کبھی چھوٹ پاتی نہیں مجھے دیکھو رات دن اسی کماری میں رہتا ہوں اسی کماری میں لکھتا ہوں اسی کماری میں تم کو وہ جو بیج دے جاتے ہیں تم کو دیتا جاتا ہوں تو بیسیکلی ان دوئیوں کے دوارہ میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو آتما کی انتی کی طرف لے جانے کی چشتہ کر رہا ہوں آتما کے اوپر سے اورن کیسے ہٹایا جائے اور آتما کی انتی کیسے ہوں ایولیوشن لانا ہے اسی کو ایولیوشن بولتے ہیں تبدیلی پہ تبدیلی لانا میں کہتا ہوں ایولیوشن تم ہر چیز میں دیکھو گے پودوں میں ایولیوشن ہے کالا آپ جب سبزیاں کھاتے تھے آئی سے پہلے ان کے جب پہلے لوگ کھاتے تھے تھے بڑی تھی پھر آستہ آستہ چھوٹی ہو گئی سائز گھٹ گیا اور اب پھر سائز بہت بہت بڑا ہو گئی اب آپ کوئی بھی چیز ایون پھل کھاؤ سائز بھی بہت بڑے بڑے ہو گئی اگر ویجیٹیبلز لیتے ہو تو بہت بہت بڑے بڑے سائز کیوں ہو گئی کوئی بھی دیکھ لو آپ بندی دیکھ لو کھیرہ دیکھ لو قدو دیکھ لو جس کو مرچ شملا مرچ دیکھ لو بڑی بڑی موٹی ہو گئی اس لیے یہ ایولیوشن ہر چیز میں آتا ہے جنوروں میں آتا ہے مارفولوجی پلانٹس میں آتا ہے ویجیٹیبلز میں آتا ہے اور سپیرچولیزم میں بھی آتا ہے تم اپنے آپ کو اس روڑا وادی چکر تک مت رکھو وہ روڑا وادی چکر برم کا جال ہے اس روڑا وادی چکر سیدنس خانس کا استعمال کیا جاتا ہے اس سے باہر نکلو گے پھر تمہارا کوئی استعمال نہیں کر سکتا ذرا تم سپیرچولیزم اندر کی تب جاؤ تو وہ تمہاری اپنی چیز بن جائے گی پھر اس کا کوئی دخلت نازی نہیں دی جب تک تم مندر مسجد گردوارہ ان سب جگہوں اندر جاتے تو تمہارا استعمال کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے میں یہ بولتا ہے وہاں تمہاری بکتی دیکھتی ہے اور تمہارا استعمال کیا جا سکتا لیکن جب تم اندر کی بکتی جاتی تو کوئی کیسے تمہیں جان ہی نہیں پائے گئے تو کیا کر رہے ہیں ان کی بکتی تک پچان ہوتی ہے جیسے اب میں بول رہا ہوں تو میری بکتی کی پہچان اب ہوئی ہے سارا جیون میں نے کٹا کوئی مجھے جان بھی نہیں پایا اس لئے تو اڈم نہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ کیسے اس سے تو گروہ ہو گیا ہم جو سننے والے ہیں ہم تو کیا دو پیسے والے ہیں نہیں نہیں آپ میری سے بھی بڑے بڑے میں تو بابا داس ہوں آپ کا اور کیا ہوں صبح سے شام آپ کی سیوہ میں لگا رہے تو میں تو کوئی ہوں وہی خان ساما خان ساما خانہ بنانے میں لگا رہتا ہے صبح سے شام اور آپ دوسرے دن کا سوچتا ہے پلان کرتا ہے پھر لاتا ہے بزار سے تو میں تو بس وہ خان ساما ہوں بابا اس لئے خان سامے سے سیکھ لو اور اس کی چیزوں کو چکھ لو جو کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو چکھ لو اچھا ہے برا ہے اچھا لگے تو اپنا لو برا لگے تو جانے دو میری طرف واپس پھینک دو خون آپ کو کچھ کہے گا کوئی کہہ نہیں سکتا کہنا چاہیے بھی نہیں اس لئے یہ تو تیری مرضی ہے تو جہاں جانا چاہتا ہے وہ تیری مرضی ہے ابن بھگون آپ کو نہیں کچھ روکتے جہاں جانا تو ستگرو کیوں روکے گا قال بھگون بھی آپ کو نہیں روکتے وہ کہتے ہیں جہاں جہاں جاں تمہاری اپنی مرضی ہے ستگروش بھی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں تم تو میرے انشو پر تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ میرے پاس تو تب ہی بولتے ہیں میرے پاس تب ہی آؤ گے جب تم پوراں ستگرو کو پاؤ گا اس لئے ہر فیل میں ابولیوشن ہے ہر فیل میں پریورتن ہے تو پریورتن لانے کے لئے میں آپ کو یہ آج سب کچھ دے رہا ہے کہ آپ کے اندر پریورتن کیسے لائے جائے کیونکہ ہنسہ ہو تم اور بہت بڑی چیز کبھی نہ مٹنے والا ہنس پیارہ درتی پر آیا رہے اس کی میمہ جان لو پیار ہے اس نے صدا عمر ہی رہنا رہے باقی جو کچھ دیکھ رہے ہیں مٹی سمان سب ہو جانا رہے لیکن کل کے پروچن میں انگلیش میں ست پریش نے کہہ دیا کوئی ماتی نہیں کوئی جل نہیں کوئی وائیو نہیں کوئی اگنی نہیں کوئی سن نہیں سب نے ہی ایک دن مٹ جانا ہے اور جا ست پریش میں سمانا ہے پھر جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے کہ جلوہ تیرا ہے ہر اور تو ہی تو ہے پھر کسی شیعہ کی بات ہی نہیں رہتی کہ ہر شیعہ میں جلوہ روبر ہوئے شیعہ تو رہی نہیں سب ہی اور ست پریشی ست پریش دیکھ پائے گا تو تمہیں یہ کھیلنے کے دن ملے اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ اس لئے کہا وہ تو سب ست پریش میں ساما جائیں گے لیکن ہنسا کا وجود صدہ رہے گا ہر کی یہ ہے ہنسا جو بن گئے ست پریش نے جن ان سرتی کے دانوں کو اپنے ہاتھ سے اوپر اچھالا ان کا روپ بھی اپنا اپنا ہو گیا اور وہ اگزیسٹنس بن گئے امر لوگ میں بھی وہ پرمہنس بن کے تیرتے ہیں اور جو نہیں بنے ہیں وہ تو بیسے ہی رہتے ہیں اس لئے کل جتنا دیا تھا اسے آگے جا رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ سب کچھ ست پریشکہ ہو جائے گا لیکن ہنسا نہیں بن پائے گا نیکھا ہاں پھر کبھی ان کی موج آئی تو کچھ اور دانیں اچھالیں گے تو نہیں بنا ڈالیں گے تو یہ ان کی مرضی ہے نا نہیں تو ابھی تو اسی میں جاسم آئے گا اور ہنسوں کی میمہ اپرم پار ہے ہر اور چلتے ہیں بھی انگم جال کو پاکے اپنے سنگ سنگ اوروں کو بھی چلاتے ہیں کئی لوگ کو لوکانتر میں جا کر مانش کو آن جگاتے ہیں کوئی کوئی پیارا جا گئے جاتا نجھ کی پیچان کر نجھگر ہے جاتا اس لئے پیاری ست سنگ کوئی پیارا ہی جان پاتا ہے اور نجھگر جاتا ہے وینام شبط سے سورتی جگی پل پل ادکھ بڑی جب آپ دھیان میں چلتے جاتے ہو نا پرتی دن کیوں ہر پل آپ کی سورتی میں بڑھوٹی ہوتی ہے ابلوشن ہوتا ہے چینج ہوتی ہے کوئی ویاسی کی ویاسی نہیں رہتی پل پل تیری سورتی جگتی ہر پل چیتن ہو جاتی ہے پہلے سے اور ادکھ ہے ہوتی پھر چاروں اور اپنا سندیش پہنچاتی ہے جب زیادہ روشنی ہو جائے تو قدرتی اس کا پھیلاؤں بڑھ جائے گا اور اس کا کام بھی بڑھ جائے گا اس لئے پیاری ستسنگ جی میرا کام آپ سے اتنا ہے تم اندر کی دنیا میں بقتی کی طرف چلو بھائر کو مان دو کسی کا نرادل نہ کر کسی کو بورا نہ ہو کیا بچہ بورا ہے جوان سے کیا جوان بورا ہے اپنے سے اور بڑے ایج والے سے وہ بڑے ایج والا کیا بورا ہے اس بڑے سے نہیں تم بچپن میں بچپن ہی میں آ جاتے ہو بچپن میں ہوتے ہو دیپینڈنٹ آگے بڑھتے ہو پھر جوانی آئی اور اس کے ساتھ شادی وگرہ کری بال بچے ہوئے ان کی دیکھری کری کام بڑھ گیا پھر بڑا پا آ گیا ان سے الادہ بیٹھ گئے اب تمہاری کوئی پریشانی نہیں اب پریشانی اتنی ہے کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں بچے ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں کبھی تو وہ بڑی پریشانی والا وقت ہو جاتا ہے اور کبھی سکھ والا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ ہی بن جاتا ہے بھوڑا بچے سمان جان پہ آ رہے ہیں اس کی میمہ مہان اس کا دن بہت بڑا بن جاتا سال چھوٹا لے جان جوان کا دن چھوٹا بن جاتا چھوٹے سے چھوٹا ہو جاتا سال بڑا تو جان دونوں کی دشاں بدل جاتی ہے یہ بھی کل میں نے بتایا تھا اب زیادہ کل بھی میرا جو پروچن تھا جو میرے دوارہ ہوا میں آپ کو سچی بات بتانے جا رہا ہوں وہ سارے کا سارا ست پریشنے کیا میرا اس میں کوئی یوگدان نہیں ہے میں نے بھی اس کے پروچن سے سیکھا مت کہنا میں جب بولتا ہوں میں مائی ہوں تو میں ان کا مائی کی ہوں وہی بولنہار ہیں آپ کو سندیش وہی دیتے ہیں میں تو صرف سورتی کو کھر اور اکشر میں کنوٹ کرتا جیسے برمنٹ میں آپ کے مبائل کی لیپٹاپ کی سورتی آتی ہے کیونکہ جب اس کو بولتے ہو تو سون لیس سون میں بدل جاتی ہے اور پھر جب تمہارے ٹاور کی اور آتی ہے تو واپس وہ ٹاور اس کو پھر جو ورڈز ہیں اس کو سورتی میں کنوٹ کرتا ہے اور سورتی وہ تمہارے مبائل میں پہنچتی ہے اور پھر وہ مبائل تمہارا سورتی کو پھر کھر اور اکشر میں بدلتا ہے بس یہی کام سند کرتے ہیں اور کیا کرتا ہے جو کچھ وہ دیتے ہیں وہ تم تک پنچتاتا ہوں وہ تو سورتی کے مالک ہیں میں اکشر اکشر کا پریوب کر باتا ہوں وہی باشا تم باس بیار ہو اسی میں تمہیں سمجھاتا ہوں میں اور کیا کرتا ہوں بس ان کی ہی تیز آپ کو دیتا جاتا ہوں اور کل تو پورن کا بھر انہوں نے ہی بولا انگلش کا میں نے نہیں بولا ہاں اس کی باتیں میں ہندی میں بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا ایڈ کرتا جاؤں گا لیکن ایک ہی دن میں نہیں ہوتا وہ دو چار سرسنگ میں ہوگا کیونکہ انگلش میں کنسالیڈیٹ سیدھا بولا جاتا ہے ہندی میں بہت وستار ہو جاتا ہے اس لئے اس میں تھوڑا آتا ہے اور پھر نیکس دن آتا ہے پھر آگے چلتا ہے تو یہی چیز ہوتی ہے وینام شبط سے سورتی جگہ پل پل ادھک چلی جہاں جہاں ڈولوں پرکرما کیونکہ سورتی جب ساتھ ہوتی ہے تو جہاں جہاں چلتا ہے وہ پرکرما ہو جاتی ہے ہر جگہ ست پرش موجود ہو جاتے ہیں ہر جگہ ست پرش موجود ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں تو میں جو بول رہا ہوں کی پرکرما ہی کا تو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہے وہ تم موجود ہے اور میرے دوارہ آپ ہی بول رہے ہیں آپ ہی لے وے آپ ہی دے وے آپ ہی دے وے آپ ہی دے ونہار آپ ہی کھاوے آپ ہی پیوے کچھ نہیں تمہارے سورتی کی دار بن سورتی کی دار تمہارے پاس پس سورتی کی دار ہے اور وہ ساری کام کر جاتے ہیں خدا کے اس لئے پل پل ادک بڑی جہاں جہاں ڈولوں پرکرما ہر پل ادک بڑی جب پرکرما کرتے ہیں تو پھر اور بڑھ جاتی ہے جب ایک ڈانسر ڈانس کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی کرچہ اتھپن ہو جاتی ہے اور ناچنے کی یہ نہیں ہوتا وہ تھکتا ہے نہیں نہیں تھکتا نہیں میں آپ کے سامنے بولتا ہوں کوئی میں تھکتا ہوں نہیں سامنے کوئی تھکتا نہیں بلکہ جب میں ختم کرتا ہوں تو اس میں اور انرجیٹک ہوا ہوتا ہوں تھکنے کا نام کہ ہی دکھتا نہیں جب آپ میں لگن ہوتی ہے آپ کام کرتے ہو کہاں تھکتے ہو پھر آپ کو زبردستی سلایا جاتا ہے بابا آپ سوو کرو لائٹ آپ آپ سوو ماں بھی چلاتی رہتی چلو سو آپ پڑھنا چھوڑو صبح پھر اٹھ جانا پڑھنا اس لئے تم لگن میں جب ہوتی ہو تو لگن میں اولیوشن تب ہی تو آتا ہے جب لگن میں جاتے ہو ایک نئی ارجہ ڈیویلپ ہوتی ہے اور نئے کام تم تب ہی نہیں سونا چاہتے کہ اس میں کچھ نیاں مل رہا ہے پھر اس میں کچھ نیاں مل رہا ہے نیاں نہ ملے تو تم سو جاتے ہو جب چیز سمجھ میں آ رہی ہے اور تمہارے برین میں بیٹھ رہی ہے تو تم اب اس کو اور سٹڈی کر رہے ہو کیونکہ کل تمہیں پیپر دینا ہے اور ہر چیز کو اندر بٹھانا ہے تاکہ وہاں جو آپ نے اندر بٹھانا ہے اس کو پیپر پر پھر لکھنا اس لئے واقس اس کو وومیٹ اوٹ کرنا ہے برین سے کرو سورتی سے کرو تو یہ کرنا ہے اس کے آگے آتا ہے ستگرو کمار شش کمب ہے ستگرو تو کمار ہوتے ہی ہے گڑتے ہیں تم کو ہر طرح سے شش کمب ہے گڑا ہوتا ہے پل پل کاٹیں کھوٹ دیکھو ہر جگہ پیر آپ کے اندر کمیاں ستگرو میں ستسنگ کیوں کرتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ کو اپنی کمی دیکھتی ہے اس کے کھوٹ کو نکال رہا یہی تو بتاتا ہوں اور روز کچھ نہ کچھ نیا تو دے جاتا ہوں پل پل کاٹیں کھوٹ چیتن سورتی کا اندر سہارہ دے میں ایسے نہیں کہتا خالی سہارہ دے نہیں چیتن سورتی سہارہ دیتی ہے اندر ہاتھ سہارہ دے ہاتھ کیا کریں چیتن سورتی سہارہ دے چیتن سورتی کا اندر سہارہ دے کل اور کل کو مارے چوٹ کل اور کل کو چوٹ مارنی ہے تم کل اور کل میں نہ جاؤ کل اور کل بھی جاتی ہے وہ ہی ہم کہتے ہیں نا وہ سچ نہیں ہے جو بھی جاتی ہوتی ہے وہ کورا کرکٹ ہوتا ہے کل اور کل میں تم جاتے ہو یہی تم من چاہتا ہے پر سورتی کا یہ کام نہیں تب ہی تو تم من مرید ہو جاتے ہیں جو کام تم من کے انصار کرو گے تم من مرید ہی کہلاؤ ہم کہتے ہیں من کی متیں نہیں چلی من کی متیں کبھیر صاحب نے بولا ہے جو من پہ اصوار ہے وہ سادو کو یہ من پہ اصوار ہونے کا مطلب ہے کل اور کل میں نہ جانا کل اور کل ہی تو من کا کام ہے تو اس پل آجا بات بن جاتی ہے یہ پل سورتی کا مہان پیارو کل اور کل کال کا کام رہے تو اس پل میں آجا ہر کل ہر کام بنے آسان رہے ہر کام بڑا سرل ہو جائے گا سیج ہو جائے گا اور فٹا فٹ تم کر پاؤ گا تو تمانی ہاتھ میں تم کیسے چلنا چاہتے ہوگا چیتن سورتی کا میں بڑا کھول کے لکھ رہا کبیر صاحب نے لکھا جس طرح مرضی تم لے جاؤ کلیر بات نہیں بنتی اندر ہاتھ سہارہ دو بار مارو چھوٹ تو اندر ہاتھ کیسے سہارہ دوگی کس بات کا سہارہ دوگی من سے دوگے مایہ سے دوگے کس سے دوگی اس لئے میں بڑا کھول کے ہر چیز لکھ رہا ہوں تاکہ سمجھنے والے کو پوری سمجھ آ جائے آج کسی کے پاس سمجھ نہیں ہے وہ کسی سے پوچھنے جائے ذرا اس کا میننگ بتا نہیں سمجھ کسی کے پاس بڑا ویست جیوہ ہے اور جون جون آگئے بڑھتا جاؤ گے اور ویست ہے کیونکہ کمپیٹیشن بڑھتا چلا جائے ایولیوشن ہو رہا ہے اپراتی پر ہر فیلڈ میں ہر چیز میں پتہ ہی نہیں چلتا ملاوٹ ہے کی نہیں اور بڑے بڑے جو خود ملاوٹ کرنے والے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج کے دھم میں ملاوٹ کا دھم بڑا پیار ہے سمجھیں نہیں آتا اس لئے میں آپ کو سمجھ سے ہر چیز دیتا ہوں سہارا صدا ست گروہ کی صورتی کا ہوتا ہے اور کون سہارا دے منش منش سے پار کو باتا نہیں چیتن سورتی کوئی سارے گروہ شبد کہہ رہے ہیں کسی کو کوئی چیتن سورتی کا پتہ ہی نہیں سورتی کا پتہ ہی نہیں تو کیسے تم جا گئے تمہیں بھی تو وہی صرف تمہیں ایک اکڑ مان آ گیا کیونکہ بڑا سال جب کسی سے اس کے ساتھ چلتے ہو پھر اسی میں تمہیں روج جاتے ہو پھر تمہیں کچھ اور باتا نہیں پھر تم دوسرے کو گالی ہی نکالتے ہو مچھلے پیاری ست سمجھی ست تو ست ہوتا ہے نا ست کو کتنی دیر جھٹلا ہوگے کتنی دیر اپنے آپ کو برم میں لے جاؤ گے کتنے جنم ایک دن پہچان ہوگی ہوتی میں بھی تو لاکھوں جنم لے کے ہی پہچان آئی نا پہلے کانکوں نہیں آئی جو میں بڑا کئی بار لیکن وہ سارا چھوڑ دو کل جو گزر گیا چھوڑ دو جو آنا ہے اسے چھوڑ دو تم اس پل جو گزر گیا اب اس کو کیا یاد کرنا اور جو ابھی دیکھا ہی نہیں اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں تم تو صدا اس پل میں ہی رہتے ہو اور کل کی صرف آشا ترشنہ ہوتی جو بید گیا وہ یادیں ہیں جو آنے والا ہے کل پنائے ہیں بھروسہ دیتا ہے وہ تمہیں سانتونا دیتا ہے آنے والا سانتونا دیتا ہے کوئی بات نہیں گبرانی سب ٹھیک ہوئی ہے ہاں کئی جگوں پہ سانتونا کی بھی ضرورت پڑتی ہے کنسول کرنے والے کنسول کرتے ہیں بہت بڑے دکھ میں کوئی پڑتا ہے تو اس کو سہارہ دیتے ہیں کہ بابا جی ہم تیرے ساتھ ہیں اس لئے تھوڑا تھوڑا ہی بدلنا پڑتا ہے تم پورا یقن تھوڑے ہی بدل جاؤ کال کا دارہ بھی سنگ چلتا ہے سدپریش کا دائرہ بھی تم جتنے بدل سکتے ہو بدلو باقی تم چنتہ نہ کرو جب بدلنے کی طرف چلے تو وہی سہارہ بھی دے دے گا وہی تمہاری سائطہ بھی کرے گا ابن درمکار بھی تمہاری سائطہ کرے گا میری سائطہ نہ کری ہوتی تو آج میں کیسے یہاں پونچتا جب تم چاہتے ہو بدلنا تو وہ سارے سارا برمن تمہارے حق میں ہو جاتے ہیں جب تم نہیں بدلنا چاہتے تو سارا برمن تمہارا بھی رود ہو جاتا ہے اسی سائٹ وجہ تو تم جانا چاہتے ہو سارا سنسار ادھر ہو جاتا ہے تم آدھی کے ساتھ چلنا چاہتے ہو وہ جو پتے آندھی کے ساتھ بھی تو پتے اڑتے ہیں گاستن کے اڑتے ہیں وہ اس کا سنگ کر رہے ہیں اور دور جا کے کہیں ان کو پھینکتا ہے جن کا اپنا کوئی چھکانہ ہی نہیں رہتا وہاں جا پھر پڑتے ہیں وہ پتے پتہ گرا ڈال سے لیا پون اڑائے اب دور ہی جا کے گر پڑا بورنا ڈال پر آئے واپس اس کو وہ ٹھکانہ نہیں ملتا جانا ہے کہاں آئے گا اس لئے ایک بار بٹک گئے باپسی نہیں وقت سے پہلے جان جاؤں باپسی نہیں وقت سے پہلے نہیں جانا بٹکن ہی بٹکن ہے تو اس لئے اگلے دوئے پہ آتے ہیں ست ست گرو گو اندیاری جانی ست جو ہوتا ہے وہ سدا ست گرو ہوتا ہے وہ ستی ہوتا ہے تب ہی ست پرش اس کو دعات دیتے ہیں ست میں ست سمائے ست ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ست شبت دیتے ہیں ایسے کہاں دیتے ہیں وہ کوئی بدھو تھوڑے ہی ہیں ست پرش ہے مالک ہے چار لوگ کے یہ تین لوگ بھی تو انہوں کے انہی کے ہی بسائے ہوئے ہیں درمکار خود کہاں سے لاتا ہے ان کو وہ ساری چیزیں دیں لوگ ان سے بنا لوگ اس نے بنا لیا اس لیے میرا کہنا ہے سب کچھ بڑے بڑے پریم سے ہوا ہے تب ہی میں نے بولا کبیر صاحب بڑا گوش اُلٹ پُلٹ لکھ کے چلے گئے نفرت کی دنیا بہت ہی نہیں صاحب کوئی بھی برا میں کل بھی بہت پروچن میں ست پرش نے آپ کہا کہ کوئی تینکے کو بھی مت درلب کو نہ ستائیے جا کی موٹی آر جیسے پھوکنی لوہار کی لوہا دیت پگھلا تینکے کو نہ ننڈیے پاؤں تلے جو ہوئے کبھی اڑت آنکھوں پڑے پیر گنیری ہوئے بڑا پھر دکھ دیتا ہے چھوٹا سا تینکا پانی ہی پانی کر دیتا ہے ناک اور آنکھوں میں اس لیے بیاری ست سنگ جی مت کسی کو ستائیے مت کسی کو دکھ دیجئے دکھ دینا ہے تو اپنے آپ کو دیجئے ستانا ہے تو اپنے آپ کو دیجئے کیونکہ سکھ تم اپنے لیے چاہتے ہو دکھ دوسری کے لیے تو کوئی اچھی بات تھوڑا ہوئی جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لیے چاہتے ہو بس اتنا ہی تو مالک کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے اتنا ہی سنت کہتے ہیں تم جو اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے کے لئے تو بکتی ہو گئی بکتی کو یہ تھوڑا گوٹا مانو گوٹا بکتی نہیں ہے تم اپنے جیون کو بدلو اور سورتی میں رہنے کی چیشتہ کرو من کا استعمال مایا کا استعمال سبتل باڈی اور ایسٹرل باڈی کا استعمال کرو قازل باڈی کا استعمال تو آتما آتما قازل ہے یہ من آپ کا جو ہے یہ اور مایا مایا سبتل ہے اور من ایسٹرل باڈی ہے اور سورتی قازل باڈی ہے تین چیزیں آپ کی باڈی بڑی ودمان ہر سمیں رہتی ہیں بس تم نے چابک نہیں میکنگا پیار سے سورتی سے دونوں میں جانا ہے ان کو بھی چیتن کرو ان کو بھی چیتن بنانا ہے دیکھا آتما بڑی سندر ہے آتما کسی کو دکھ نہیں دیتی یہ تو من اور مایا کو بھی چیتن کرتی ہے وہ دکھی ہیں وہ دکھی اپنا بھاو پھیلاتے کیا کریں گے ان کو کوئی سانتونہ دینے والا ہی نہیں ہے تو تم کیوں نہیں دے دے اس کو ان کو تم بلکہ ان کو سانتونہ دو ان کو پیار دو ان کو ست دو ان کو انند دو جب انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں جو تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے تو تم اس کو سدا کیا دکھی رکھنا چاہتے ہو سو رہا ہے تو تم اٹھا دیتے ہو وہ کام کر رہا ہے تو اس کو دس بار ادھا سے ادھر کر دیتے ہو اس کو بھی تھوڑا آرام کرنے دو اس کو بھی اپنے حساب سے کام کرنے دو تم اپنا کرو اس کو اپنا کرنے دو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کچھ بھی بورا نہیں سنسار میں بابا ہر ایک چیز بیسیکلی نجدام سے آئی ہے اس دین لوگ میں سے کہاں سے آنے اسی چوتھے لوگ سے ہی تو آئی ہوئے ست پرش نے ہی سب کچھ بنایا نام دیا بھگوان کو جیسے نام دیتا ہے سنتن کو کرتا سارے کام خود ہے میں نے بولا کل جتنا ہے انہوں نے انگلیش کا پروچن کیا تو میں خود بڑا حیران ہوں میں سچ بود رہا ہوں آپ سے میں حیران ہوگے کیا بولتے ہیں وہ چیزیں بولیں جو میں ایک سوچتا تھا یہ تو نہیں مجھے بولنی چاہیے پر وہ تو من ہوتا ہے جو کہتے نہیں بولنے چاہیے انہوں نے کھول کے کہا تو کھول کے بول اور آج میں کھول کے بول رہا ہوں کچھ بھی بورا نہیں سنسار میں من بھی میں آپ کو آگی بتاتا جاؤں گا گبرانہ نے یہ اور پتلا اور مین ہو جاتا ہے پوراً سورتی سمان بنتا پیارو تبھی مول سورتی میں جا وشرام کر پاتا ہے اس کو بھی آرام چاہیے اور اس کو کب وشرام ملے گا جب تم اس کا پریوگ نہیں کروگی تو اس کو بھی وشرام ملے گا جب تم چوبیس گھنٹے اس کا استعمال کرتے ہو تو آتما وشرام کر رہی ہے اور آتما اس لیے وشرام نہیں کرتی کہ من اس کے بینے چل نہیں پتا من کا کہنا یہ پورا مانتی ہے باس ہے اس کا تم باس سے جب ہٹا ہو نا من کا یہ بولتا اس کی ایگو ہٹا دو یہ کام پر دو ست گرو ست ست گرو گو ہندیاری جانی ہے ست گرو شبد کا میننگ لکھا ہے گو کا مطلب ہے ہندیرا ست گرو ست ہوتا ہے گو ہندیارا جانی ہے اور رو کیونکہ ست گرو گرو بنا تو کہ یہ پرکاش رو کا مطلب ہے روشنی تو ست گرو ست ہوتا ہے ہندیرے کو مٹاتا ہے اور روشنی اور پرکاش کو لاتا ہے یہ نام ہے ست گرو گرو کا نام ہے ست اور ہندیرا بٹانے کی بات نہیں تم مٹاؤ گا وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ست بھی بتا دیا اور ہندیرا بھی بتا دیا اب تم جتنی میند کرو گے مٹاؤ گا اس لیے وہ گرو ہو جاتا ہے وہ بابا جی ہو جاتا ہے جو ست گرو یہ کیا آتا ہے نجدام سے باقی انہیں کہیں نام رکھ لی نہیں ایک ہی آتا ہے ایٹڈال وہ ست لوگ سے آتا ہے سیدھ ایسے نہیں آتا بین ست گرو بنتا نہیں جب تک ست پرش چاہتے ہیں اور جو نجدام جاتا نہیں ست گرو کہلاتا نہیں ست نجدام جاؤ گے اس کے پاس ست گرو کہلاؤ گے ان سے پوچھ لو جو کہتے ہیں ہم ست گرو کیا نجدام کبھی گئے ہو جانا نجدام کون ہے ست پرش کو جانا کون ہے اپنے پرمنسہ کو دیکھا کسی کو میں نے سب کو دیکھا ہے سبھی پرمنسوں سے ملا ہوں نجدام بھی ملا ہوں مجھے بھی ملنے آئے اوپر والے آشن اس لیے من مایہ من مایہ کا سنگ گیا گیا جب تمہارے اندر روشنی جاؤ گی ست گرو ست گرو کے دائرے میں سیج بھکتی ست بھکتی سیج مارک برنگا متا میں جو آتا ہے سب کچھ ست گرو کے پاس آ جاتا ہے کرتا درتا سب ست گرو جان پیارے باقی جھوٹ پسارا رے من مایہ کا سنگ گیا اب سنگ نہیں وہ بھی چیتن ہو کے آرام کرتا سنگ جتنی دیر تم سرتی میں رہتے وہ بھی آرام کر پاتا ہے جب تم پھر من کے ہو جاتے وہ چنچل ہو جاتا ہے پھر وہ بھی چنچل ہو جاتا لٹ ہو جاتا ہے کوئی گولی آئے دشمن کی بارڈر پہ تو سارے پھوجی بان جو ہوتے اس یونٹ میں الارٹ ہو جاتے بڑا بڑ سب بندوقیں لے کے دواب نہیں ڈیوٹی پہ حاضر ہو جاتے یہ تو بھی شرام کر رہے ہوتے جب تک تم من سے کام نہیں لیتے وہ بھی بھی شرام پا جاتا ہے جب تم اس کو پکڑ کے رہتے وہ کام میں جھٹا ہی رہتا ہے تو تمہارے اوپر ہے نا تم من مایہ کا سنگ گیا اندر جگہ پرکاش پھر اندر پرکاش آتما کا جھٹ گیا ہنسا نے سب کچھ تمہارے اندر شیطن کر دیا اب کون برمائے گا تمہیں تو پھر اس پل میں رہنا آ جائے گا پھر ہی اس پل میں آگے ایسے نہیں وینام شبد سورتی سو تم دہایا کرو سب ہی کرنا چاہیے نہیں کروگے تو تمہاری مرضی ہے سدگرو سمانے جگ داتا نہیں جگ سدیوں سے سویا جانگا سدیوں سے سے جب تک کچھ سدگرو ہی نہیں ملے گا تو سوئے ہی رہیں گے نا جس جس کو سدگرو ملے جاتا ہے وہ سویاں سے الگ ہو جاتا ہے اب اس کا ستان بدل جاتا ہے سارنام سمجھگ کچھ ہے نہیں بن مول پالو دان کہتا سارنام میں نے کہا سارنام کچھ شبد نہیں یہ تین لوگ سے قطم چیز ہے تین لوگ سے بڑی ہے سارنام جو تھے لوگ سے آتی تین لوگ ڈر جاتا ہے تین لوگ کے مالک چپ تو جان پیارے من بھی ان سے گبراتا ہے من پل پل کام بتا رہتا قاسمک مائنڈ کو جا بلاتا ہے پیارے یہ کوئی چیز ہے آئی بہت بڑی بہت بڑی دکھ پاتی ہے اس کا سنگ میں نہ کر پاؤں تمہیں آکے کر لو پیارے رہے تو مائنڈ کو کاسمک مائنڈ کو کہتا بابا پتے نہیں کیا چیز میں نہیں اس کا سم کر سکتا اب تم ہی نبیڑا کرو سارنام سمجھا کہ کچھ ہے نہیں بین مول پالو دان کچھ دینا نہیں پڑتا اس کو پانے کے لئے دو چیزیں دینی پڑتی ہیں تن اور من کا دان پانے کل میں نے بولا تھا دو ہی بہے لیکن بڑے تگڑے تھے اگر تم سارنام کی دات کا دان پانا چاہتے ہو تو من مان کا دان دینا پڑے کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے تب ہی بات بن پاتی ہے بن کچھ دیئے تم پا جاؤ گے وہ ہی مان بن جاتا ہے پھر مان بن جاتا ہے پھر تم نے کچھ پایا نہیں مان ہو گیا میں نے یہ پایا پھر اگر ہو گئی یہ بھی سناو نے میں نے کچھ دیا اور دوسرے کو پتا لگے وہ ابھی اس کے پاس ہے کہ اس نے دے دیا اس کو بھی پتا چال جائے گا نا تمہارے ویبار سے سب پتا چل جائے گا تم نے دیا کہ تمہارے پاس ہے پریشانی تھی کہ کوئی بات نہیں امر لوک میں جو ستگرو بسیں دیجئے صورتی پٹھائے اگر ستگرو امر لوک میں بھی چلے جاتے ہیں تو بابا کوئی گبرانی کی بات ہے یا تو ست پرشنے کو پہلے تیار کر دیتے ہیں جیسے بڑے صاحب جی کو پہلے تیار کر دیا میرے ستگرو بنے اور میں شلا بھی جاؤں گا تو وہ موجود ہے کوئی پریشانی ہے امر لوک میں جو ستگرو بسیں دیجئے صورتی پٹھائے جتنی دور مرضی ہوں اپنی صورتی ان میں ڈال دیں جنہوں نے ان سے دکشا لی ان کوئی گبرانی کی بات ان کو تو ستگرو ملیں گے میں نجدام میں بھی ہوں گا تو میرے پتر صورتی ڈال سکتے ہو دوسرے بڑے صاحب جی یہاں ہوں گے ان میں صورتی ڈال کے ان سے آپ ستسنگ سن سکتے امر لوک میں جو ستگرو بسیں دیجئے صورتی پٹھائے سبد صورتی اسوار ہو وہ شبد کے اوپر اسوار ہو کہ ایک منٹ میں آہ سب کاج کر جائے آئے اور سارے کام کار کے پھر چلے دیکھا داس کیسے ہوتے میں نے کہا ستگرو داس ہیں جس طرح ست پرش بھی داس ہیں ست پرش سنتن کے داسا سنت سب تین لوگ کا داسا بن داسا باد بنے نہیں تم بھی بن جاؤ داس تمہیں بس داس بننا ہے بس سب کچھ تیرے ہاتھ تمہیں داس بننا آجائے سب کچھ تیرے پاس ہے کچھ بھی بگڑتا نہیں بگڑتا ہے کہ تم داس نہیں بن پاتے تم صرف کہتے ہو شبد لے لے تو اکڑ جاتے ہو شبد کا مطلب تھا بدلنا سب درتی جے کاغت کروں لیکھنی کروں بن رائے نجدام کی مسیح کروں میں نے نہیں لکھا تین لوگ مسیح کیونکہ یہ مٹ جائیں گے یہ بڑے چھوٹے ہیں نجدام کی مسیح گروہ ست گروہ پر لکھا نہ جائے تم ست گروہ کے اوپر کچھ نہیں نہیں سکتے چاہے نجدام کی بھی مسیح بنا لو سیاہی بنا لو تو بھی ست گروہ کی میمہ نہیں ست گروہ کی میمہ نہیں لکھے جا سکتے یہ بڑا کٹھن کام ہے بننا بڑا ہی کٹھن ہے جہی کھوجت کے یک گئے ہو برم برمہ برمہ مونی اور دیو کہے وینام سن سادوا ست گروہ کی کرلے سے برمہ بھی مونی اور جتنے دیو ہیں وہ بھی کھوج کھوج کے ہارگے ست گروہ نہ پایا اور ست پرش کیسے پائیں گے بین ست گروہ پائے ست پرش پایا جاتا نہیں تو کھوج کرنے کا کیا کہے وینام سن سادوا سادو جی اوہ بھگتو اوہ برمہ جی ست گروہ کی کرلے سیو سیوہ سے ملتا ہے میر ست گروہ کو پکڑو اس کی سیوہ کرو سب پا جاؤ گے دارتی پھاٹے میک ملے کپڑا پھاٹے دور دارتی پھٹتی ہے تو پتہ اندر سے گیسے ہی گیسے باہر آتی ہیں پورے آکاش پچھا جاتی ہیں اور پھر بادل بن کے برساتی ہیں اور وہ بڑی گندی برشہ ہوتی ہے کئی بماریاں آکے بھیلاتی ہیں کپڑا پھاٹے دور اور کپڑا پھٹ جائے تو یہ دور گڑیاں چڑھاتے ہو تو یہ دور بنتی ہے انہیں پھٹے پرانے کپڑوں سے من پھاٹے کو سورتی اوشدی اگر من پھاٹے تو سورتی اس کی اوشدی ہے سورتی سم شبد کی ڈور اور سورتی شبد کے سم جو سدگرو کا شبد ہے اس کی ڈور بن جاتی ہے اس کے ساتھ مل کے یہ سارا کام ہوتا ہے تو درتی پھاٹے برشہ ملتی ہیں کپڑا پھاٹے دور من پھاٹے کی سورتی اوشدی من پھاٹے تو سورتی اس کی اوشدی کرتی ہے اس کو مرنے نہیں دیتی من کو بھی جیوت رکھتی ہے سورتی سم شبد کی دور اور جو ست پرش کا شبد ہے اس کے ساتھ اپنی سورتی باند کے دور کا کام کرتی ہے اس لیے میری پیاری سرسنگ جی ہر پد سیوہ میں رہنا ہے سیوہ میں رہ کے سب کچھ پا جانا ہے اور تبی تمہارے اندر بہت بڑا جو ہے وہ پریورتن ہو گا اولیوشن ہے یہ پریورتن یہ بکتی کا پریورتن کہ ہم دویوں سے چلے کہاں سے چلے کہ بابا نہ تم ست گرو کی میام لکھ سکتے ہو نہ لکھی جا سکتی تم ست گرو کو پیچانو وہ جگام انہار ہیں سک کو جگاتے ہی نہیں اس کے دکھوں کا جو ہے وہ ناش بھی کرتے ہیں من کو شانت بناتے ہیں جو مول سورتی جو سورتی سات سورتی ان میں مول سورتی جو ہے ہر چیز یاد رکھتی ہے اس کو پتا رہتا ہے اس لئے بھگوان آکے وشرام کرتے ہیں اور پھر جب تمہاری ضرورت پڑھتی ہے من کی تمہیں تو وہ جگ جاتے ہے اس لئے سیوہ دار ہے من تمہارا سیوہ دار ہے مایہ تمہاری سیوہ دار ہے اور تم سمجھ نہیں پائے تم نے ان کو باس بنا دیا وہ باس نہیں ہے وہ سیوہ دار آتما کا باس کون ہو سکتا ہے لیکن جب